صحیح ہے صحیح ہے کچھ انسیرنس اس طرح کے ہو جاتے ہیں موسیقی علو جی اسلام علیکم کافی ٹائم بعد پر سے ملکات ہو رہی ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے لیکن خیر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیونکہ بہت سارے توڑس اس طرح ہیں لوگوں کو کنفیوزن ہو چکے ہیں کہ میرا ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں لیکن یہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے اور آج اس پلیسٹر کو تقریباً چار دن ہو چکے ہیں منڈے کے دن میں نے پلیسٹر لگوایا تھا اور اب یہ سنڈے کو یا آنے والے منڈے کو اس کو اتار دوں گا سٹارٹ سے بتاتے آپ کو کہ کیا کچھ ہوا تھا میرے ساتھ جو یہ پلیسٹر کیا ہے بھی یہ ماہینہ ہے جینوری اور تاریخ آج کا بیس موسیقی یہ صبح کا ٹائم ہے ساتھ بجے اور فوق دے کے آپ کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا اندر جاتے اور نہ بیمار ہو جائیں گے پھر سے دو خواتین و حضرات گوڈ مورننگ ابھی صبح کے ہو رہے ہیں گیارو بجے اور یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں تقریباً چار دن کے بعد پہلے میں بنانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بیچ میں ایکزیمز آگئے تو ہم بات کر رہے تھے اس ہاتھ کی تو یہ کہانی ہے چبیس اکتوبر سے سٹارٹ ہوتی ہے تو شورٹ سٹوری یہ ہے یہ کہانی ہے چبیس اکتوبر سے تو ہم نے فوٹسال سٹارٹ کیا میرے دوستوں نے پہلے ویک سے سٹارٹ کیا تھا تو میں کچھ دن بعد آ گیا اور پہلے دن آتے ہی تین گول کر دیا الحمدللہ لیکن اتنا کچھ نہیں پتا تھا فوٹسال کے بارے میں اور میں گیم کھلتا بھی نہیں تھا فوٹبال اور فوٹسال تو بیچ میں ہوا یہ کہ دو ٹو ویکس میں نے ریگولر گیم کر دیا اور اس کے بعد تیسری ویک میں نے تقریبا ہاتھ دو بار جو ہے میں فوٹبال میں گر گیا تھا اس ٹائم پہ تو جب گر گیا تو میں نے ہاتھ نیچے لگایا ہوا تھا تو اسی وجہ سے اس ہاتھ پہ تھوڑا سا پریشر بڑھ گیا تھا تو پھر میں نے پوش اپس کر دی کیونکہ وہ گیم ہم کلتے ہیں تو پھر بوڈی اتنا پینل محسوس ہم نے ہی کرتے تھے اس ٹائم پہ تو بعد میں دو مہینے کے بعد توڑا سا ہاتھ میں درد شروع ہوا اور پھر میں نے بوکسنگ سٹارٹ کیا تھا تو آبیسلی جب آپ پیٹس مارتے ہیں تو اس سے درد اور بھی بڑھ جاتا ہے تو پھر میں نے لاسٹ اس وقت بوکسنگ بھی چھوڑ دی تھی کیونکہ میں جب پیٹس مارتے تھا تو اس سے پھر ہاتھ درد کرتا تھا تو پھر میں نے ٹرینر کو کہہ دیا کہ ٹھوڑا سا آریسٹ چاہیے مجھے تو پھر ویسی اپنے احتیاط کیلئے میں نے سوچا کہ ایک سری کر لیتے ہیں دوستوں نے بھی کہا اور گھر والوں نے بھی کہا میں نے کہا ٹھیک ہے جب ایک سری کر لیے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ ایک سری میں تو پتہ نہیں چل رہا ہوں کہ ہاتھ فریکچر ہے یا کیا ہوا ہے ہاتھ کو تو ڈاکٹر نے بولا کہ احتیاطاً آپ اس طرح کریں کہ ایک ویک کیلئے پلیسٹر لگوا دیں اور ایک ویک کے بعد آپ پھر آجائیے پھر ایک سری کرتے ہیں اس کے پاس پتہ چل جائے گا کیا مسئلہ ہے اگر پھر بھی پتہ نہیں چلا تو پھر امارائی کرنی ہوگی تو ابھی جا رہے ہیں بس یہ شورٹ سٹوری ہے اور ابھی دوبارہ ایک سری کرتے ہیں تقریباً ایک ویک سے زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ اٹھ دن یا نو دن ہو چکے ہیں تو ابھی اس کو ہٹھاتے ہیں چلے چلتے ہیں کٹی ایچ اور بائی دوئے آج فوق نہیں ہے بس ہلکی سی دوب ہے اچھی بات ہے کل بہت زیادہ فوق تھی موسیقی لیڈیز ہیں جنٹلمن لیڈیز ہیں جنٹلمن ایک بار پیر سے مدینہ مارکیٹ میں آئے بشاہ ورمز جی آئے اور آپ مدینہ مارکیٹ نہیں آئے ایسا تو نہیں ہو سکتا ہمارے ساتھ ازیو جوال زین بھی ہے میں ناشتے کا سین صبح کے بارہ بجے ہو رہے ہیں اور ہم ناشتہ کر رہے ہیں میں دو بار کر رہا ہوں یا سویل آئے گئے ہیں موسیقی ابھی جا رہے ہیں کٹی اچھی موسیقی 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 ایک سرے کے لئے آئے ہیں ابھی ایک سرے کریں گے دوبارہ یہ تین چار ڈائریکشن میں ہاتھ اس طرح ہو اس طرح گھوماتے ہیں پھر ایک سرے ہو گیا فائنلی ہاتھ میں کوئی فریکچر اور غیرہ نہیں ہے ابھی جا رہے ہیں خوشی سے آزادی مل گئی اس ہاتھ کو موسیقی 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 ابھی بشارت مارکٹ آگئے ہیں دودھ لینے کے لئے دودھ لازم ہے موسیقی موسیقی یہ اب ان کے گاڑے نہیں ہے بس میں جائیں گے پھر موسیقی 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 میرا ایک پرسنل ڈاکٹر ہے اور جو دیچا میں رابطہ ہی ہے چھو دے bend موسیقی 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 تو حاول کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی بلکہ یہ اسٹوری کل ملتے ہیں بائی بائی ٹیکر خدافیز دیگر لائف سلیت ورڈیم پھون بائی لوگ آپ صرف موسم چک کریں بلکل کلاوڈی موسم ہے اللہ کرے کہ بائی رش ہو جائے الحمدللہ سلام عشق جو نظر پیدا سے کھا مول کشور میکی آم سٹا کر رہا ہوں